قبر میں جانا ہے تو قبر کے عذاب سے وہاں کی گرمی سے وہاں کی شدت سے بچنے کے لیے ایک انسان کیا کر سکتا ہے دو کام کرے انسان اور یہی موضوع میں خطبے میں بتایا گیا اپنے عقیدے کو ٹھیک کرے اپنے عامال کو درست رکھیں عقیدے کو شرک سے بچائے توحید پر عقیدہ ہو سکا توحید والا عقیدہ ایک اللہ کا حق ادا کرتا رہے شرک سے اپنے آپ کو بچائے کیونکہ شرک ہوگا تو پھر قبر میں سکون نہیں ہوگا قبر کے عذاب سے نہیں بچے گا انسان اگر ثابت قدمی چاہیے قبر میں تو اس کے لیے کلمے کے تقاضوں کو جو کہ توحید والی زندگی صحیح عقیدہ ہے وہ اپنانا ضروری ہے کیونکہ شرک کی وجہ سے انسان عذاب قبر کا شکار ہوتا ہے دوسری چیز عامالِ صالحہ نیک عامال جو سنتوں کے مطابق ہوں انہی کو نیک کہتے ہیں بدعتوں سے اپنے آپ کو بچانا نیک عمل زیادہ کرنا نیک عمل کرنا برائیوں سے بچنا یہ ایک ایسا سبب ہے جس سے انسان قبر کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے سبحان اللہ بلوغ المرام پڑھا رہے ہیں ہم وہاں حدیثیں پڑھ رہے ہیں بلوغ المرام کی دعویہ سنٹر میں طلبہ و طالبات آتے ہیں بچے بھی آتے ہیں بعض آپ میں سے تو آج ہی وہ حدیث ہم نے پڑھی آج ہی بلوغ المرام میں کتاب التحارہ میں کہ جس حدیث شریف میں نبی علیہ السلام نے عذاب قبر کا ذکر کیا اور فرمایا کہ عام طور پر جو قبر کا عذاب ہوتا ہے وہ پیشاب میں بدہتیاتی کی وجہ سے ہوتا ہے وہ جو حدیثیں وہ ہم نے پڑھی ناپاکی سے اپنے آپ کو نہیں بچانا ہے اس حدیثیں جو بات معلوم ہوئی وہ ہے قبر کا عذاب برحق ہے اس سے بچنے کی انسان کوشش کرے دنیا میں چغلی سے بھی ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ السلام کی وہ حدیث بھی شرح میں بتائی گئی کہ آپ کا گزر دو قبر والوں کے پاس یہ ہوا اور فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے ایک پیشاب کے چھٹوں سے نہیں بچتا تھا بدہتیاتی نمبر دو چغلی یہ دو اسباب ہیں جن کی وجہ سے ان دونوں کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے میں اور آپ قبر کے عذاب سے اپنے آپ کو بچائیں اپنے بیوی بچوں کو بچائیں نہ صرف قبر کے عذاب سے دوزخ کے جہنم کے عذابوں سے اور اس کے لئے عقیدے کو درست کرنا ہوگا شرک سے بچنا ہوگا اللہ کا حق اللہ کو دینا ہوگا نمبر دو عامال کو صحیح کرنا ہوگا نیک عمل زیادہ کریں نیک عمل ہمیں بچائیں نیک عمل سے انسان دوزخ سے بچے گا نیک عمل نجات کا ذریعہ ہے نیک عمل نجات کا ذریعہ ہے نیک عمل سے انسان جنت میں جائے گا جو جنت میں جائے گا وہ دوزخ میں نہیں جائے گا جو دوزخ میں جائے گا وہ ہو سکتا ہے جنت میں جائے گا جو جنت میں جائے گا وہ تو دوزخ میں نہیں جائے گا پکی بات ہوگا جو جنت میں گیا اس کو نکالا نہیں جائے گا جنت سے لیکن دوزخ میں کچھ لوگوں کو دوزخ سے نکالا جائے گا دوزخ میں جانے والے دو قسم کے ہوں گے نمبر ایک ہمیشہ رہنے کے لئے جائیں گے کفار اور مشرقین کافر اور وہ مسلمان جس کی موت شرک پر ہو گئی شرک اتنی خطرناک چیز ہے وہ مسلمان کلمہ پڑھنے والا جو شرک پر مر جائے شرک سے اس نے توبہ نہیں کی اور شرک پر اس کی موت ہو گئی وہ دو زخمیں ہمیشہ کے لئے جائے نمبر دو وہ مسلمان جو شرک نہیں کیا لیکن گناہ زیادہ تھے نکیوں سے گناہ زیادہ تھے اور اللہ نے چاہا کہ اس کو سزا دون گناہوں کی تو وہ اپنی گناہوں کی سزا پانے کے لئے دو زخمیں جائے گا جب سزا ختم ہوگی اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے دو زخم سے نکال کر جنت میں داخل کرے گا ایک دن پچاس ہزار سال کے برابر ہوگا قیامت کا دن جیسا کہ خطبے میں خطیب ثابت ہے قدر خمسین الف سنہ جیسا کہ قرآن و حدیث میں اس کا ثبوت ہمیں ملے ایک دن کتنا پچاس ہزار سال یہ کافر اور منافقوں کے لئے مومن نیک آدمی مغرب کے جیسے یہ اثر کی نماز مغرب کی نماز میں کتنا وقت ہوتا پچاس ہزار سال ایسے ختم ہو جائیں گے ایک مغرب کی نماز کی طرح مومن اپنی ایمان اور اپنے عمل صالح کی وجہ سے قبر میں سکون کے زندگی گدارے گا سبحان اللہ ایمان والا صحیح عقیدے والا صحیح عمل کرنے والا اس کو قبر میں تھنڈی ہوا آئے گی جیسے ایسل کی تھنڈی ہوا بھی آپ کو آ رہی ہے پنکھوں کی ہوا آ رہی ہے تھنڈی جنت کی ہوایں آئیں گی جنت کی خوشبو وہ سنگے گا جنت کا بچھونا اس کے لئے ہوگا جنت کی بلینکٹ اس کے لئے ہوگی اللہ اکبر کھڑکی کھول دی جائے گی قبر میں جہاں سے جنت کی تھنڈی ہوا تھنڈی ہوا دیکھیں آپ نے یہ تھنڈی ہوا ہے ٹھیک ہے لیکن دنیا کی زبردست تھنڈی ہوا جو جھاڑوں سے آپ کو آتی ہے ڈیریکٹ جو کیا بولتا ہے اس کو یہ تو آرٹیفیشل ہے نا یہ اس کو کیا بولتا ہے نیچرل ہوا دیکھا نا گاؤں میں یا شہر میں بھی شہر میں کم ملتی ہے کبھی گاؤں گئے آپ گاؤں جائیے جھاڑوں کی تھنڈی ہوا آ رہی ہے یا شہر میں بھی تھنڈی ہوا ہے جھاڑوں کی جو آتی ہے کھڑکیوں سے جو ہوا اندر کھیلتی ہے اللہ اکبر وہ تھنڈی ہوا اس کے فائدے اور اس کا مزہ اس کا لطف ایک الگ چیز ہوتی ہے یہ ایک الگ چیز ہے یہ مجبوری ہے کیا کر سکتے ہیں جنت کی ہوا تھنڈی آئے گی انسان اگر اس نے اپنے عقیدے کو اپنے عمل کو ٹھیک کیا تو جنت کی طرف کھڑکی کھولی جائے گی اس کی قبر میں سے کھڑکی جنت کی سائی تو جنت کی اٹھنڈی ہوا آئے گی لطف اندوز ہوگا وہ اور جنت کی مہک خشبو اسمیل اللہ اکبر کیسی ہوگی دیکھئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے ہاں پر جنت کی حوروں میں سے ایک حور اگر جھانک دے دنیا میں جھانک دے خالی جھانک نہ مالو ہے نا چہرہ کر دے اس طرح پوری فضہ معتر ہو جائے گی خشبو سے بھر جائے گی تو جنت کی خشبو کیسی خشبو ہوتی کیا میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم کو ٹھنڈی ہوا ملے قبر میں کیا میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم کو قبر میں جنت کی خشبو ملے جنت کی خوشخبری ملے جی تو پھر اس کے لئے محنت کیجئے عمل کیجئے نیکیاں کیجئے گناہوں سے بچیئے شرک سے اپنے آپ کو دور رکھئے اور آپ چاہتے ہیں آپ کی بیوی بچوں کے بارے میں کیا خیال ہے میں تو جا رہا ہوں وَأَهْلِكُمْ اپنے بیوی بچوں کو وہ بھی آپ آپ کی بیوی کس کی بیوی ہے زہد کی خالد کی نہیں ہے آپ کی بیوی ہے آپ کی اولاد کس کی اولاد ہے آپ کی اولاد ہے کہ آپ نہیں چاہیں گے کہ آپ کی اولاد آپ کی گھر والے وہ بھی قبر کے قبر کی نعمتوں میں رہیں جی ہاں تو پھر ان کو بھی تعقید کیجئے ان کو بھی بتائیے شرک سے دور رکھئے ان کو بدعات سے دور رکھئے بدعمالیوں سے دور رکھئے آپ مسئول ہیں آپ کو معلوم ہے تم سب ذمہ دار ہو تم سب اپنی ذمہ داری کے مطالعے پوچھے جاؤ گے مرد کس چیز کا ذمہ دار ہے عورت کس چیز کی ذمہ دار ہے مرد اپنے گھر کا ذمہ دار ہے اپنی بیوی بچوں کا وہ اپنی ذمہ داری عطا کر دے مسئول ہے وہ وہ بچائے اپنے گھر کو دوزق سے عام طور پر سمجھتے ہیں ذمہ داری بیوی بچوں کی اچھا کھلانا اچھا پہنانا یہاں ذمہ داری ختم نہیں ہوتی ہے اچھا کھلانا اچھا پہنانا یہ ٹائپ آف ذمہ داری ہے ایک حق ہے حقوق میں سے لیکن ان کا بڑا حق یہ ہے کہ ان کو دوزق کے عذاب سے قبر کے عذاب سے آپ بچائیں اس کے لئے کتنی جدو جہت آپ کر رہے ہیں اپنی بیوی بچوں کو دوزق کے عذاب سے بچانا اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانا کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا قو انفس حکوم اپنے آپ کو بچاؤ وَأَحْلِكُمْ اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ گھر والے کس کے آپ کے گھر والے لیکن آپ مسئول ہیں نارا